جوڈ چوئیس ٹوڈیو ایکو تلاوت اور نات کے لیے اچھا ہوتا ہے بیان کے لیے اس کو کم بھی ہونا چاہیی تاکہ لوگوں کو بات سمجھے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عام عورتوں کے پیٹ میں جب ان کا بچہ آتا تھا تو تکلیف بھی ہوتی عموماً میں اور آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں ولادت سے پہلے اسی طریقے سے کسی بھی عورت کا حال ہمارے سامنے ہے کہ اس کو درد ہوتا ہے اتنا درد کہ وہ ڈاکٹر کے چکر لگاتی ہے پھر آخر میں جب اس کو درد زے ہوتا ہے اس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے لیکن قربان جے جب کملی والا دنیا میں آیا دنیا میں تو دور جب ماں کے پیٹ میں تشریف فرماتے فرمایا مجھے کسی دن کسی سیکنڈ کبھی وہ درد محسوس نہیں ہوا جو حاملہ عورتوں کو محسوس ہوتا ہے اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آنے لگے تو عورت کو عموماً ولادت سے پہلے درد زے ہوتا ہے نبی کے قربان جے ماں کو دنیا میں آنے کے بعد تو کیا آنے سے پہلے بھی تکلیف نہیں دی وہ تشریف لائے اور عام بچہ جب آتا ہے تو ماں کے پیٹ سے غلازت لے کے آتا ہے اور جب آمینہ کے لال تشریف لائے غلازت تو دور کی بات جب تشریف لائے تو فرمایا پورا کمرہ نور سے منور ہو گیا اور سب لوگوں نے دیکھا کہ آمینہ کے بطن سے دنیا میں ایک نور آیا ہے اور وہ نور مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک ہر ایک کی ہر ایک کی کڑی کو ہر ایک کی دوری کو رب سے ملانے آیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انداز تھا جب تشریف لائے تو آتش قدہ جس میں آگ کبھی نہیں بجی تھی کئی ہزار سال سے وہ آگ بجی ہی نہیں تھی آمینہ کا لال مکہ میں دنیا میں آ رہا ہے لیکن آتش قدہ فارس کا بج رہا ہے یہ اس وقت کا پیغام تھا کہ جو نبی آیا ہے وہ بتوں کے سامنے نہیں اور ستاروں کے سامنے نہیں اور آگ کے سامنے تمہیں جھکانے نہیں آیا بلکہ سب کی جبیں کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کیلئے آیا ہے یہ اس کا پیغام تھا اب میں اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جشن مناتے ہیں لوگ نبی کے آنے کا آپ مجھے بتائیں نبی کے آنے کا جشن نہیں منانا تو اور کس کا منانا ہے ایک نبی ہی ایسی ذات ہے کہ جس کا جشن منایا جائے لیکن یہ بات یاد رکھیں کتابوں میں لکھا ہے نبی علیہ السلام کی ولادت دو انداز سے ہوئی ایک جسمانی ہے دوسری روحانی ہے روحانی کب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نبوت کا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب نبی بنے آپ کو نبوت کب ملی فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کا خمیر تیار ہی نہیں ہوا تھا رب نے مجھے نبوت دے دی تھی اس لیے ایک ایک بات کا حدیث سے قرآن سے حوالہ میرے پاس موجود ہے اگر میں اس کا حوالہ دیتا جاؤں پڑھتا جاؤں تو اتنا وقت نہیں ہے اس لیے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ارشاد فرمایا کہ ابھی بین الطین والما آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے بنے نہیں تھے اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی تھی لیکن میں نے نبوت کا اعلان کب کیا جب سارے انبیاء آ چکے میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے میں تو پہلے ہیں لیکن نبوت کے اعلان کرنے میں سب سے آخر میں تشریف لائے چالیس سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور یہ بات یاد رکھیں جشن مانانا آسان ہے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی ملانا یہ سب سے مشکل ہے اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جشن کے نام پر ہونا یہ چاہیے تھا اس طرح کی محفلیں منعقد ہوتیں تلاوت ہوتی نات ہوتی نبی کی صیرت بیان ہوتی لیکن جس ہر سال ایک نئی ایسی بدت کھڑی ہو جاتی ہے کہ عرش بھی کامتا ہے اور نبی کو روز رسول میں تکلیف بھی ہوتی ہے وہ کون سی ہے خالی لچے دار تقریریں کرنا اور سبحان اللہ وصول کرنا یہ اصل نہیں ہے لوگوں کی آنکھیں کھولنا اور لوگوں کو بتانا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ اس ممبر کا تقاضی ہے میرے سے آپ راضی ہو نہ ہو میں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے اس لئے میں آپ کے سامنے وہ تقریر کروں گا کہ جو صحیح ہے سارے صحیح کرتے ہیں لیکن غلط پہلو جو ہو رہا ہے اس کو بیان نہیں کرتے اگر کوئی بیان کر دے سب سے پہلے مجمع کیا کہتا ہے اے دبا بی یہ نبی دے یہ ولادت تا منکر ہے میں نے آپ کے سامنے نبی کی ولادت کا کیسا تذکرہ کیا اور نبی علیہ السلام کا حسن مبارک کیسا تھا فرمایا واسع الجبین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوڑا خوبصورتی کی علامت سرداری کی علامت جب نبی تشریف لائے اور اتنے حسین و جمیل ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجرت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ میری بستی سے میرے قبیلے تشریف لائے تھے میں نے بکری سے ان کو دودھ پلائیا تھا اور وہ بکری جس کے تھن بھی خالی تھے لیکن قربان جائے میں نے دیکھا حضور کے ہاتھ مبارک تھن کے قریب ہوئے دودھ کا سیلاب روانہ ہو گیا وہاں سے اور پھر فرمایا جب ان کے شوہر ام معبد ام معبد کے شوہر ابو معبد جب تشریف لائے فرمایا اس بکری کو کیا ہوا یہ تو لاغر تھی کمزور تھی کون آیا تھا کس کا گزر ہوا تھا کس نے اس سے دودھ کو دویا تھا اور پیا تھا فرمایا میں کیا بتاؤں اس سے پہلے میں نے اس کو کبھی دیکھا تو نہیں تھا لیکن آنکھ میں ایسا رچ بس گیا ہے کہ قیامت کی صبح تک دوبارہ اتنا حسین و جمیل میں نہیں دیکھوں گی کون تھا یَتَلَأْلَأْوَجْهُوْ تَلَأْلُوْ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فرمایا میں نے ایک ایسا حسین و جمیل نوجوان دیکھا ایسا دیکھا گویا چودوی کے رات کا چاند ہی کپڑے پہن کے دنیا میں تشریف لے آیا ہو اتنا حسین و جمیل تھا نبی علیہ السلام چلتے تھے تو اپنی رفتار میں ایک ایسا انداز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے گویا کہ آدمی اترائی سے اونچی جگہ سے نیچے آ رہا ہو آجزی کی علامت تھی سب کچھ دے دیا تھا اللہ نے لیکن بیان فرمایا کہ لوگوں جتنے مرضی بڑے ہو جاؤں لیکن رب کے سامنے آجزی ہی پسند ہے میں آجزی لے کے آیا ہوں کسی کو مال ملے گا کسی کو کمال ملے گا کسی کو عزت ملے گی لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھنا اس لیے کیا پتہ اگلا اگلے ہی لمحے میں کوئی نیک عمل کرے اتنا آگے بڑھ جائے اتنا آگے بڑھ جائے کہ ممبر پہ بیٹھنے والا پیچھے ہو جائے اور داد دینے والے جنت الفردوس میں حضور کے قدموں میں پہنچے یہ کسی کو حقیر نہیں سمجھنا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جشن یہ حق ہے منانا چاہیے لیکن آپ مجھے بتائیں ولادت میں ملتان کے شہر میں جب ایک ایک عورت کو سٹیج کی زینت بنایا گیا اور پھر اس کو ہور کا نام دیا گیا اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی جو نبی عورتوں کو اتنی عزت دینے آیا ہے کہ تمہارے چہرے کی زیارت تو تمہارے چہرے کو غیر محرم بھی نہ دیکھ سکے تم پڑھنے میں رہو اسی نبی کے جشن کے نام پر ایک غیر محرم کو دیکھنے والے کون اس کے بہن بھائی نہیں تھے کوئی نہیں تھا سارے غیر محرم دیکھنے والے اب بتائیں اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں کہ ناراض ہوتے ہیں اس سے تو ناراض ہوتے ہیں اسی طریقے سے بھاٹی شالمی کے قریب یہ ہمارے پاس علاقہ ہے اور آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر اس کے گرد و نوا میں رہتے ہیں بارہ بجے تک تو ناتیں چلیں خوب اچھا کام ہے ناتیں لگائیں ناتیں پڑھیں تلاوت کریں حضور کی صیرت کو بیان کریں ایک ایک باب ایسا ہے اور قربان جہیں صحابہ کے صحابہ اصل عاشق تھے ایسے عاشق تھے کہ ایک ایک ادا حضور کی ہم تک پہنچائی آپ مجھے بتائیں کوئی کسی کا رونا کوئی کسی کا ہنسنا بھی نوٹ کرتے قربان جہیں صحابہ نے دیکھا نبی کس وقت کتنا مسکر آئے کتنے دانت مبارک مسکرانے میں نظر آئے غصے میں کون سی رگ پھڑکتی تھی اور جب خجور کھاتے تھے تو کس ہاتھوں کا استعمال کرتے تھے گھٹلی کو نکالتے تھے تو یہ درمیان والی اور اس انگوٹھے اور بڑے انگوٹھے کو استعمال کرتے تھے یہ ساری ساری ادائیں جن عاشقان مصطفیٰ نے ہم تک پہنچائی ہوں اصل عاشق رسول وہ تھے میں اپنا موازنہ کروں میری زندگی میں حضور کی صیرت کتنی ہے نعرے لگانا آسان ہے مفتی اکمل قادری صاحب نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ تم نعرے لگاتے ہو کہ جان بھی قربان ہے وہ کیا شعر ہے حضرت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نا غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے فرمایا موت تو تمہیں قبول ہے لیکن بتاؤ حضور کی صیرت کتنی قبول ہے صبح اٹھنے سے لے کے دوبارہ سونے تک مجھے حضور کی پڑی ہوئی بیت الخلا میں آنے جانے کی سونے جاگنے کی دودھ پینے کی کھانا کھانے کی اور اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی اس میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں میں حضور کی اس زندگی پہ کتنا عمل کرنے والا ہوں اور جان موت تو قبول ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مجھے چہرے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجایا تھا جس کو ہم داڑی کہتے ہیں یہ جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں بڑی بڑی پگڑیوں والے داڑی صرف یہی رکھیں گے پگڑی صرف ہم ہی باندھیں گے یا ہر ایک کا حق ہے پگڑی باندھنا یا ہر ایک کا حق ہے چہرے انور پر جو داڑی تھی اس کو سجانا یہ ہر ایک کا حق ہے کسی مولوی کا کام نہیں ہے ہر ایک مسلمان کا کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہی من والدہ وولدہ والناس اجمعین لوگو یاد رکھو تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے نعروں سے بنتا مومن نہیں بنتا جہاں نعرے کی ضرورت ہے وہاں نعرہ لگانا بھی ایمان ہے لیکن صرف نعرہ لگانا پورا اسلام نہیں ہے پورا ایمان نہیں ہے اسی وجہ سے نعروں سے آدمی نہیں بنتا کچھ کر کے دکھانا پڑتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ان کے بعد میں جنگ نہروان جن کے ساتھ لڑی گئی جن کو ہم خارجی کہتے ہیں جب وہ ان کے گروہ میں تھے منافقین کی شکل میں موجود تھے وہ نعرے لگایا کرتے تھے نعرے لگایا کرتے تھے حضرت علی کے نام کے نعرے بھی لگاتے تھے لیکن حضرت علی کے قربان جہیں نبی کے تربیت یافتہ تھے فرمایا نعروں سے کچھ نہیں ہوتا کچھ کر کے دکھاؤ نبی کی زندگی تمہارے اندر کتنی ہے اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں اس بندے کو مسلمان کو اس کے والد سے اس کی اولاد سے اور دنیا کے ہر انسان سے جب تک زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور محبوب کون تھے جنہوں نے ایک ایک عدا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ نشاور کر دیا ایک واقعہ سناؤں گا وہی کافی ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تک کہیوں نے پہلی دفعہ نام سنا ہو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کا نام ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حبیب بن زید تشریف فرما ہے مسلمہ کذاب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ سَلَاسُونَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزَعْمُ أَنَّهُ نَبِي وَأَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي قیامت کی صبح تک ہر انسان کو اعلان کیا لوگو سنو سنو بیداری کے ساتھ زندگی گزارنا میرے بعد تیس جھوٹے آئیں گے تیس جھوٹے آئیں گے تو یکے بعد دیگرے آئیں گے اور اپنے آپ کو نعوذ بللہ میرے بعد نبی کہیں گے یاد رکھنا وہ سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے سب سے بڑے دجال مکرو فریب کے مالک ہوں گے لیکن تمہیں جان دینی پڑے جان دے دینا مال دینا پڑے مال دے دینا اولاد قربان کروانی پڑے قربان کروا دینا لیکن ایک بات پلے باندھ لینا وہ جھوٹے ہوں گے اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي میں آخری نبی ہوں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ارشاد فرمایا اس جھوٹوں کی ابتداء خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی اور مسیلمہ قذاب نامی یمامہ کا رہنے والا یہ اٹھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ خط بیجا قاسد پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا جی مسیلمہ نے بھیجا ہے خط میں کیا لکھا ہوا تھا اتنا سخت جملہ کے نبی علیہ السلام بھی آگ بگولہ ہو گئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراتِ غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا لیکن جب یہ خط پہنچا تو کیا ہوا خط میں لکھا تھا آپ نعوذ باللہ عربیوں کے نبی مسیلمہ قذاب عجمیوں کا نبی آپ کی نبوت کا علاقہ اور ہے مسیلمہ کو بھی نبوت آپ کے بعد ملے گی اس کا علاقہ اور ہے یاد رکھئے جتنے بھی نبی آئے علاقے محدود شریعت محدود ان کی نبوت کا دائرہ کار محدود لیکن نبی جب آئے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ فخر الانبیاء شمس الدحا بدر الدجا لا یمکن السانا بلغ العلا کشف الدجا مکین گمبد خزرہ جب وہ تشریف لائے ان کی شریعت بھی لا محدود ان کی نبوت بھی لا محدود ان کا زمانہ بھی لا محدود ان کی نبوت کا دائرہ کار بھی لا محدود اور ان پر جو کتاب اتری وہ بھی آخری کتاب اس میں حرف بھی تبدیل کوئی نہیں کر سکتا یہ ایک اعلان تھا باقی نبی آئے ان کی شریعت محفوظ نہیں ان کی کتاب محفوظ نہیں لیکن جب میرا آمنہ کلال مکہ کا طرح یتیم آتا ہے اس کی ایک ایک ادا بھی محفوظ اس کی شریعت کا ہر پہلو محفوظ اس کی معاشرت اس کے اخلاق اس کی عبادات اس کی ایمانیات ہر ایک محفوظ کیوں ان کے بعد کوئی نبی نہیں جب نبی نہیں شریعت نہیں جب شریعت نہیں تو کوئی کتاب نہیں فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد مجھے تم سے دور کرنے کے لیے لاکھوں لوگ آئیں گے ان کی بات نہ ماننا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس میں تشریف فرما تھے جب قاسد نے کہا مسیل میں کہتا ہے نبوت مجھے بھی دیں فرمایا اگر قاسد کو قتل کرنے کا حکم ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا یہی وجہ ہے پورے ملک میں جب سے اس فرانس کے بدبخت نے نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور مسیلما قذاب کے بعد یکے بعد دیگرے آتے رہے انیس سو ایک میں مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت آیا اس نے نعوذ باللہ نبی کی شان میں رسول اللہ کی شان میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اہلِ بیت کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کی ممبر پہ بیان نہیں کی جا سکتی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہی عاشقِ رسول اسی کے نام لیوہ جب جشن کا موقع آتا ہے فرانس کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں قادیانیوں کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تم کیا مو دکھاؤگے یہ ڈیفینس کے قریب ایک عورت نے جب ہمارا بیان سنا اور پتہ لگا اس کا اس کو کہ یہ بیٹا پائپس یونیورسل سٹیپ لائزر اسی طریقے سے شہزان کمپنی یہ ساری مرزائیوں کی ہے اس کے علاوہ بہت بڑی لسٹ ہے تو خیر سب سے بڑی اس وقت جو ان کو پروموٹ کرنے والی یہ شہزان بیکری ہے جھوٹ ہے مسلمانوں نے خرید لی ہے کوئی نہیں خرید دی لیکن اسی نبی کے جشن کے نام پر جب جوس تقسیم ہوتا ہے تو شہزان کا تقسیم ہوتا نظر آتا ہے اور جب رمضان المبارک میں افطاری کر رہے ہوتے ہیں تو روح افضہ پاکستانی کو چھوڑ کے سمرقن جو قادیانیوں کے اس سے افطار کر رہے ہوتے ہیں کہاں ثواب ملے گا اسی وجہ سے جب وہ عورت نے ہمارا خطاب سنا اور اس کو پتہ لگا کہ شہزان کن کی ہے قادیانیوں کی ہے مرزائیوں کی ہے جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ میرا آپ کا کہاں سے ہو سکتا ہے جنرل سٹور والے کہتے ہیں گاک مانگ دا ہے گاک تے شراب بھی مانگ دا ہے گاک تے چرس بھی مانگ دا ہے لیکن ہم نبی کو دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس سے راضی ہوتے ہیں اور یہ واقعہ اس کے لیے کافی ہے کہ ایک عورت نے جب پیغام سنا میٹنگ کے دوران شہزان جوس لائے گیا میٹنگ کے دوران شہزان جوس آیا جوس آیا اس نے برملہ سنف نازک عورت ہوتے ہوئے اس نے اعلان کر دیا کیا اعلان کیا کہ دیکھو یہ نبی کے نہیں اور جب نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا اس لیے خود بھی نہ پیئو اور میں بھی اس سے بائیکارٹ کرتی ہوں لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا مسلمان اپنے اصول پہلے رکھتا ہے فیکٹری کے اصول پہلے رکھتا ہے شریعت کی بات آجے کوئی نہیں بیکھی جائے گی عمل کون کرے گا مولوی کر لے گا عمل کون کرے گا پڑھ دے بے مولوی دی بڑھی کر لے گی تاڑیاں بڑیاں کھا دے ہستے ہوئے وہ عمل نہیں کرے گی شریعت تو ساتھ اس نے کیا اعلان کیا انہیں کہا اس عورت کو اس فیکٹری سے نکال دیا جائے کیوں اس نے یہ بات کیوں کی ہے لیکن قربان جائیں جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو خیب سے ایک دروازہ کھلتا ہے یہ جب گھر آئی روتے روتے اس کی آنکھ لگی کہ میں نے تو اچھی بات کی تھی مسیبت آتی ہے یاد رکھیے کل قیامت کا دن ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہی دین کی سچی بات کرنے والے بار بار جامعہ کوسر کی سعادت پائیں گے انشاءاللہ اس لیے آج ہم نے دیکھنے ہم کہاں کھڑے ہیں تو جب وہ عورت روتے روتے اس کی آنکھ لگی تو کملی والے کی زیارت ہو گئی اور آپ کو بتایا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا وہی ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے آج لوگوں کو غازی المدین یاد ہے یہ وہی فرمایا جس کی وجہ سے آج غازی ممتاز قادری یاد ہے یہ وہی فرمایا جو غازی خالد سب کو یاد ہے کیا فرمایا بیٹی تو نے میری عزت کی بات کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا ارشاد فرمایا بیٹی تو نے میری عزت کی بات کی ہے اور یاد رکھنا کل قیامت کے دن میں محمد رب کی بارگاہ میں تیری عزت کی بات کروں گا اور یہ ہر ایک کے لیے ہے اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ غازی المدین شہید کے مزار پر غازی المدین شہید کے مزار پر بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے مراقبہ کیا کہ میں نے بہت اللہ والوں کے مزاروں پر مراقبہ کیا ہے غازی المدین شہید کے مزار پر میں مراقبہ کرتا ہوں جب مراقبہ کیا تو بزرگ بھی حیران ہو گئے کہ سارے شیخ الحدیث پیچھے قرآن پڑھانے والے پیچھے ان کا بہت سیکھے سکھائے ساری دنیا کی دولتیں اس جیسی ہزاروں فیکٹریم کے مالک اس بندے کی جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن غازی صاحب کے مقابلے میں سارے شیخ الحدیث پیچھے قرآن کی تلاوت کرنے والے پیچھے فرمایا میں نے بڑے بڑے بزرگوں کا مراقبہ کیا اور ان سب کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اتنا نیچے پایا بزرگوں کو اتنا نیچے پایا لیکن قربان جے غازی صاحب کے غازی صاحب کے سر کو حضور کے قدموں کے ساتھ یوں ملا ہوا پایا کیوں پایا کیا وجہ آدمی کی سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے آپ مجھے بتائیں سب سے قیمتی چیز اس کے لئے اپنی جان ہے اسی وجہ سے جب اپنی جان بچانے کی یا دوسروں کی جان بچانے کی باری آئے بندہ کہتا ہے سب سے پہلے میری جان بچے دوسرا بچتا ہے تو بعد میں دیکھی جائے گی لیکن قربان جائیں جو پوری کل کائنات کی جان ہے وہ کون ہے ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندے نے اس غازی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رب نے جو کل کائنات کی جان بچائی تھی اس پر نچھاور کر دی اللہ نے اس پر ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے جانے دے دو وہ تو بہت بڑے لوگوں کا کام ہے انچے لوگوں کا کام ہے پہلے میں یہ دیکھوں جان دینے کی باری آئے گی انشاءاللہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا ہٹے گا کوئی پیچھے نہیں انشاءاللہ آگے بڑھ کے لگائیں گے اسی وجہ سے جان دینے کی باری آئے گی جائیں گے دھرنا نکلا تھا الحمدللہ میں نے بنفس نفیذ خود شرکت کی اس میں میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں کیا ہوں یہ چھوڑیں فلاں مولی صاحب ایسے فلاں بندہ ایسے اور تو نے کیا کیا دین کے لیے یہ بتاؤ آج ہر بندہ بیٹھ کے وہ فلانا مولوی انج وہ فلانا بندہ انج تو نے اور میں نے کیا کیا دین کے لیے اس نے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا میں نے آپ نے کیا کیا ہے اس لیے جان دینے کی باری آئے گی جان بھی دیں گے انشاءاللہ دیں گے کہ نہیں انشاءاللہ دیں گے لیکن سب سے پہلے یہ دل اور زبان کے چسکے کو ختم کرنا پڑے گا وہ کیا ہے کہ ان کی ساری پروڈکٹس کو چھوڑ کر آج بھی کئی مسلمانوں کی لین لگی ہوتی ہے ٹوٹل پٹرول پم سے اب پٹرول پم کی جو گاڑیوں کی ٹینکی ہیں وہ فل کروارے ہوتے ہیں آپ کو بتا ٹوٹل کس کے ہے گویا کہ میں یا جو بھی اس پٹرول پم سے پٹرول ڈلواتا ہے گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی نبی سے اتنی محبت نہیں ہے نعوذ باللہ میں ان کی پروڈکٹس پھر بھی استعمال کروں گا تو اس لیے آج ارادہ کر کے جائیں ساری پروڈکٹس جتنی بھی ہیں جتنی مجھے پتہ لگتا جارہے میں اس کا بائیکارٹ کروں گا انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے میں خود شہزان فیکٹری کے اندر تک گیا ہوں اس کے مالکان سے ملاقات ہوئی ہے وہاں اکثر لوگ بیچارے مسلمان بھی کام کرتے ہیں لیکن سارا فائدہ کس کو جاتا ہے قادیانیوں کو جاتا ہے اس وقت تک قادیانی شمار نہیں ہوتا جب تک اپنی کمائی کا ستارہ فیصد یا بیس فیصد اپنی جماعت کو نہ دے دے اور جماعت کس پہ لگاتی ہے نعوذ باللہ مسلمانوں کا تعلق گمبد خزرہ سے توڑ کر ربو والے بے غیرت کے ساتھ جوڑ دیتی ہے اس لیے میرے اور آپ کی یہ یہ ہر بزرگوں کا پیغام ہے ہر گولدہ شریف کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پیر محر علی شاہ صاحب نے چیلنج کیا تھا کیا کیا تھا فرمایا اے کتابوں کی بات بعد میں کریں گے سب سے پہلے یہ بتا آنا کدھر ہے تاریخ بھی تیری جگہ بھی تیری لیکن آپ کو پتہ کفر تو باغ جاتا ہے پھر پیر محر علی شاہ صاحب نے خود تاریخ تیہ کی اور مقام بھی بادشاہ مسجد تیہ کیا تھا حضرت وہاں سے چلے تشریف لائے بادشاہ مسجد پہنچے شرط کیا رکھی تھی فرمایا منار سے چھلانگ تو بھی لگائے گا منار سے چھلانگ پیر محر علی بھی لگائے گا جو بچ گیا وہ حق پر ہوگا اور قلم کو بغیر پکڑے بغیر پکڑے بغیر پکڑے ہی حرکت کر سکتا ہے یہ تو ٹھکاو ہے اس کے ساتھ بغیر پکڑے قلم کو جو کہے گا جس کے کہنے پہ قلم اٹھ کے خود لکھے گا وہ حق پر ہوگا آجا میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نواسے جب تشریف لے گئے جب تشریف لے گئے ہوا کیا وہ تو نہیں آیا پھر مرید نے پوچھ لیا حضرت اتنا بڑا دعویہ اتنا بڑا دعویہ وہ بغیر پکڑے کلم کبھی حرکت کر سکتا ہے آپ نے کیا کہہ دیا تھا حضرت جلال میں آکے کیا کہنے لگے فرمایا جھلیا تجھے کیا پتا مجھے تو میرے نانا نے خواب میں کہا تھا یوں کہہ دینا باقی سب کچھ میں خود سنبھال لوں گا اس لیے ان کا قول کیا ہے جو ختم نبوت کی چوکی داری کرتا ہے جو ختم نبوت پر پہرہ داری کرتا ہے مجھے تو آپ کو یہ بھی نہیں بتا کہ ناموسے رسالت قانون بناوے پاکستان میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی نازیبہ الفاظ سوچے کہے لکھے بات بات میں کی جائے گی تو ان پہلے بڑی جائے گی یہ تو قانون موجود ہے اور قانون بھی سب کی موجودگی میں بنایا گیا دو سو پچانوے سی قانون کا نام ہے اس لیے یہ مجھے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ہم کوئی جمہوریت کے خلاف قوانین کے خلاف کوئی دھرنا نکلاو ہے یہ قوانین کے خلاف نہیں ہے ان قانون کے مطابق ہیں لیکن اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق وہی ہے جو وہ پیغام لے کے ہیں مجھے تو حکم ہو گیا ٹائم تھوڑا ہے بس خلاصتاً ایک جملہ کہہ کے بعد ختم کیا آج کے بعد نیت کریں کہ حضور کی آنکھوں کی تھنڈک کیا تھی نماز تھی نماز کون پڑے گا انشاءاللہ جب آنکھ کھلے صبح جلدی نہیں اٹھا جاتا تو نماز نازمی پڑھنی انشاءاللہ جان پوچھ کے نہیں کرنی قضا ہو جائے تو فوراں لوٹانی ہے دیر نہیں کرنی کیوں جو نیت کرتا ہے موت آب ہی گئی انشاءاللہ نمازی بن کے اٹھے گا قرآن کی تلاوت کون کرے گا نہیں پڑے ہوئے میرے پاس ابھی بھی ساٹھ سال کے حاجی نواز صاحب آتے ہیں کہتا ہے میں نے اپڑا دیو علی با سے شروع کر دیا فرمایا نیت پاک قیامت والے دن انشاءاللہ حفاظ کے ساتھ اٹھے گا اسی طریقے سے علم دین سیکھیں مسجد کا دین کیا ہے گھر کا دین کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کیا ہے مجھے زیادہ الفاظ بھی نہیں آتے زیادہ خطابت بھی نہیں آتی جو کہا سنا اللہ تعالیٰ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ایک دفعہ نعرہ لگا دیں تاج دار ختم نبوت زندہ زندہ زندہ